بسم اللہ الرحمن الرحیم ایرانی فوجیوں نے فضائی حملے میں اسلام کے اس مرد مجاہد کو نشانہ بنایا یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب وہ ایران کے شہر تہرام میں موجود تھے اور ایرانی صدر کی تقریب حلق برداری میں شرکت کے لیے پہنچے تھے انہوں نے ایرانی صدر کی حلق برداری تقریب میں شرکت کی اس کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے ملے اور اس کے بعد وہ اس رہاشقہ پر چلے گئے جس کا بندوبست ان کے لیے ایران کی حکومت نے کیا تھا یہ رہاشقہ ساب ایرانی فوجیوں کے رہنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے پہن پر حملے اس سے پہلے بھی اور بعد میں تمام تفصیلات ہم آپ کے لیے اس ویڈیو میں لے کر حاضر ہوئے ہیں اس پہل حانیر کی شہادت سے پہلی آخری الفاظ کیا تھے وہ کس چیز کے بارے میں فکر مند تھے ان کے قاتل میں کس کا ہاتھ ہے اور اس سے پوری دنیا پر کیا اثرات پڑھیں گے یہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اکتیس جولائی کے صبح صبح جب یہ خبریں آنا شروع ہوئیں تو کسی کو یقین نہیں آیا کہ دنیا کے ہر نیوز چینل پر یہی خبر لگی تھی کہ تہران میں اسرائیلی فوجیوں نے اسماعیل حانیر پر حملہ کیا ہے اور اس میں وہ اپنے محافظ ابو شابان کے ساتھ شہید ہو گئے ایک اسلامی ملک ایران میں جہاں پر صدر کی تقریب حلق بداری ہو رہی تھی وہاں پر ایسا حملہ سن کر ہر کوئی حیرت سے دو چار تھا دنیا بھر کے رہنما اور صفیر اس ملک میں آئے ہوئے تھے اور تقریب میں اسماعیل حانیر کے ساتھ شریف تھے اس ملک میں جہاں پر شرعی قوانین لاغو ہیں مانیٹنگ سخت ہے پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے علاوہ کسی کے ایک پسٹول تو دور ایک چاکو بھی نہیں ہے اس ملک میں ایسا حملہ ہو جانا انتہائی تشویشناک بات ہے اور وہ بھی اسلام سے محبت رکھنے والے اور ایسے صابر شخص کا جس نے اسلامی تعلیمات کے علاوہ کوئی اور غیر ضروری بات کبھی نہیں کی اور سبر ایسا پہاڑ جیسا کہ جب اپنی اولاد کی اسرائیلی حملوں میں جہادت کی خبر ملی تو کلمہ شکر بجال آئے ناظرین اسماعیل حانیہ فلسین کے وزیراعظم رہ چکے ہیں ہماس کے پولیٹیکل بیورو کے چیرمنٹ تھے دوہزار سترہ میں انہیں ہماس کا سیاسی سربراہ مقرر کیا گیا تھا جس کے بعد وہ اپنی موت تک اسی عودے پر فائز رہے اور اسی کے لیے کوششیں کرتے رہے انیس سو تیراسی میں انہوں نے مضاحمتی تحریک میں شمولیت اختیار کی انیس سو اٹھاسی انیس سو بانوے اور بعد میں کئی مرتبہ اسرائیلی مظالم کو نشانہ بن کر جینے کاٹیں اور جلاوطنی بلداشت کی فلسطین میں نہ ہوتے ہوئے بھی فلسطین کاؤز کے لیے اپنی تمام تر طوانائیاں جھونکنی اور قسمت ایسی کہ موت بھی آئی تو فلسطین کے باہر دفن بھی سرزمین پر کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی لگا دی اسمائل حانیہ کی بہو اور بیٹے نے بھی یہ خبر نہائی صبر کے ساتھ سنی اور انہوں نے اسمائل حانیہ کی موت کو باعث سے فخر قرار دیا اور کہا کہ ہمیں امید ہے خدا ہماری قسمت بدلے گا اور ہمیں بہتر حالات عطا کرے گا عبدالسلام حانیہ نے کہا کہ میرے والد ہر روز شہادت محسوس کرتے تھے ہمیں ان پر فخر ہے اور ہم اپنا سرون چاہ رکھتے ہیں میرے والد کا وہ خواب پورا ہوا جس کا انہوں نے خواب دیکھا تھا وَتَاجَ رَأْسِ وَقُرَّةَ عَيْنِ الْعَمْ اَبُ الْعَبْدِ حَنِيَ لِيَا الْتَحْقَ بِرَكْبِ الْمُجَاهِدِينَ الصَّادِقِينَ وَالْمَيَامِينَ ناظرین اسماعیل حانیہ کو آج کے دور کا صلاح الدین عیوبی کہا جا سکتا ہے وہ انتہائی شریف النفس وزادار اور انٹیلیکچل مائن کے مالک تھے یہ غزہ کے وزیر آزم رہ چکے ہیں غزہ کی آزادی کے لیے ان کی کاوشیں کسی سے دھکی چھپی نہیں ہیں اب بھی اسماعیل حانیہ غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے کام کر رہے تھے اور بطور مذاکرات کار اس میں شریف تھے ان کی ساری کاوشیں بھی صرف اور صرف مذاکرات کے لیے ہی تھی مگر اسرائیل نے بھی اسے اپنا گھناؤنا چہرہ دکھا دیا اور اپنی گندی ذہنیت آیا کرتے ہوئے تمام مذاکرات پسے پشت ڈال کر یہ حملہ کیا اور حملہ بھی ایسے ملک میں کیا جہاں پر تمام اسلامی ممالک کے یا تو سربراہ یا پھر نمائمت شریف تھے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے تمام اسلامی ممالک کو اس حملے میں یہ پیغام دیا کہ اگر اس کے راستے میں آئے تو ہٹا دیے جاؤ گے اور پھر جاری مذاکرات کے دوران ہی ایک ایسے شخص کو شہید کر دیا جاتا جو باتچیت کے لیے کوشش کر رہا ہے انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے جس کے دنیا کے سفارتی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی اسرائیل کے اپنی اس غلطی کے خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا کیونکہ اب حماس کے سربراہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے کھلی جنگ لڑی جائے گی کوئی لحاظ رکھا نہیں جائے گا نہ ہی کوئی بھرم صرف حماس ہی نہیں بلکہ انصار الاسلام الفتح سمیت تمام فلسطینی دھڑے بھی متحد ہو چکے یہی نہیں بلکہ یمن سے حوسی لبنان سے حضب اللہ اور بھی دیگر تنظری میں اس خردماغ ملک اسرائیل کے خلاف اپنی کوششوں کو یفجہ کرنے کا اعلان کر چکے ہیں اسمائل حانیہ جیسے لیڈر کی شہادت صرف فلسطین یا حماس کا نقصان نہیں بلکہ یہ پوری مسلم دنیا کا نقصان ہے یہ ایسے مسلم ملک کو چیلنج کیا گیا جو پہلے ہی اسرائیل کی طرف سے بہت ہی جارہانہ کارروائیوں کا نشانہ بن چکا اسوہان میں کچھ ماہ پہلے اسرائیل نے ایسا ہی ایک حملہ کیا تھا اس سے پہلے وہ ایرانی پاس تارانے انقلاب کے کمانڈر کاسم سلیمانی کو بھی مروا چکے بیروت بھی اسرائیل کی جارہیت سے محفوظ نہیں رہا جہاں اسرائیل نے حملہ کر کے حضب اللہ کو نشانہ بنانے کے آر میں شہریوں پر بمباری کی اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل ایسا بے رگام گھوڑا بن چکا ہے جہاں چاہے وہاں حملہ کر دیتا ہے طاقت کے بلبوتے پر اسرائیل اتنا مضبوط ہو چکا کہ اس نے تمام اسلامی ممالک میں اپنے ایجنٹ چھوٹ رکھے جو اس کے ایک اشارے پر پھونکتے ہیں اور دوسروں پر کاٹتے ہیں اقوان متحدہ اور اوائیسی سمئے تمام بڑی بڑی تنظیمیں اور ان کے دعوے ایک طرف مگر اسرائیل نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کسی کو خاتمیں نہیں لائے گا کیونکہ آج اگر یہ اعلان کے ساتھ ہوا ہے تو کل کسی اسلامی ملک کے ساتھ بھی ہو سکتا کم سے کم اوائیسی یا عرب لیگ اسرائیل پر پابندیاں تو لگا ہی سکتی ہیں یا پھر ہم ایک بار پھر مسلمانوں کے بے حصی دیکھیں گے جو اسرائیل سے یاری کے چھکر میں فلسطینیوں کو نظر انداز کریں گے اس میں الہانیہ کی شہادت پر ایک اور بے حصی کا مظاہرہ پوری دنیا نے دیکھا کہ مسلم ملکوں میں سے زیادہ تر نے تو اس چیز کی مضمت بھی نہیں کی اور کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد بیانات جاری کی ترکی کے صدر ملائشہ کے وزیر آزم ان لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ حق بلند کیا اور اسرائیل کو اس کی اوقات کیا دلائی سیغنیت سے داگدار اس ناجائز قابس ملک خلاف علاہ نے جنگ بھی کیا باقی مسلم ملکوں نے تو صرف زبانی کلامی بیان بازی پر اتفاق کیا رہی ایران کی بات تو ایران نے اسرائیل کو نہ صرف بدلہ لینے کے لیے تنبیہ کی بلکہ اپنے فوجیوں کو تیار رہنے کا حکم بھی دے دیا کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے لیے کڑا وقت اب شروع ہونے والا ہے جب اس کو امریکہ صرف پر حملے برطانیہ سے اور نہ ہی مسلمانوں سے نفرت کرنے والی فانسیسی حکومت سے اسماعیل حانیہ جیسی شخصیت کو قتل کر کے اسرائیل نے خود اپنی موت کے برمانے پر دستخط کر دیئے عراق لیبنان ایران ترکی حماس اور یمن نے اسرائیل کو اپنے دن گننے کا کہہ دیا ان تمام ملکوں اور تنظیموں نے امریکہ سمیت اسرائیل کے سارے حانیوں کو بھی الٹی میٹم دے دیا ہے کہ جتنا بھی اسلاح پہنچانا ہو پہنچا لیں ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں اور اگر کوئی راستے میں آیا تو اس کو بھی نیستو نابود کیا جائے گا یہی بات اسماعیل حانیہ نے اپنی موت سے پہلے کہی تھی ناظرین جو ویڈیو ہم نے آپ کو شروع میں دکھائی تھی وہ اسماعیل حانیہ کے اپنے محافظ کے علاوہ کسی بھی شخص سے آخری ملاقات تھی انہوں نے ایران کے سپریم ریڈر آیت اللہ خامنائی کے ساتھ ہونے والی اس ملاقات میں اسرائیل اور غزہ کے درمیان جنگ کا تذکرہ کیا اور اس بات پر عظم رہے کہ وہ کسی بھی ڈر خوف کو یا دباؤ میں سے آزاد ہیں فلسین کی قوس کے لیے انہیں جان بھی دینی پڑی تو دیں گے ایرانی سپریم ریڈر اسماعیل حانیہ کو اپنی مکمل حمایت کے یقین دلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جان جانے سے پہلے ہم اسرائیل کو ہی صفحہ ہستی سے مٹھا دیں گے مگر کسے معلوم تھا کہ اسماعیل حانیہ جس شہادت کی اتنی شدت کے ساتھ خواہش کرتے ہیں وہ ان کا تاکب کرتے کرتے ایران جا پہنچی اور ایرانی سپریم ریڈر کو بھی کیا پتا تھا کہ ان کے ملک میں ہی ایسی آفتانہ تھی یہاں پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ دنیا کے چالیس اسلامی ملکوں نے مل کر ایک فوج بنائی تھی جس کا نام صرف لیڈیا یا شام پر حملے میں ہی سنا ہے یعنی یہ اسلامی فوج مسلمانوں کو ہی نشانہ بنا رہی ہے جا ان کے مزائلوں کی نوک ہونی چاہیے وہ ملک تو لگتار معصوم فلسینوں کے خون سے ہولی کھل رہا ہے اور چالیس ملکی فوجی اتحاد کہیں جا کر سوک چکا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کبھی بیدار بھی ہوگا یا پھر اس کو اپنے ہی بھانیوں پر اتھیار چلانے سے فرصت نہیں ہے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اسماعیل حانیوں کو جنت میں انچے درجات دے کر ان کے بچے کچے حلقانہ کو صبر دیں اور فلسین کو آزاد کرانے کے لیے ہر اسلامی ملک کو کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے نظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے اللہ حافظ زیادہ 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 سکت ، زیادہ خاندام بھی جانتے ہیں دوسری کے باتے חاندام بھی جانتے ہیں دوسری کے لیے اتخاب کی طرف اضافت کے لیے